میری عرب ایک کسی طرح شیعوں کے مولا کو راستے سے ہٹایا جائے ظاہر ہے جو بندہ میرا سامنے ہے اسے میری ذاکری کا بھی پتا ہے کہ میں کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے لفظوں سے مطالب اور مفاہیم نکالنے کا دی ہوں کوئی راستہ نکالو کوئی ترقیب بناو شیعوں کے مولا کو سلوات پڑھ دیجئے ملکہ بلندہ آس میرے بات پڑھنے کے لئے مولانا تشریف لے آئے میرے بات قبلہ کو پڑھنا ہے اور ان کے بعد علامہ شاہر چلے کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ شیعوں کے مولا کو راستے سے ہٹایا جائے شاید بھئی لفظ سمجھنا ہے ایک وزیر نے کہا ترہ دماغ خراب ہے یہ ناممکن کام ہے جسے تم راستے سے ہٹانا چاہتے ہو راستہ ہی وہی ہے آجی اللہ آجی اللہ آجی اللہ آجی اللہ تھوڑی ہی توجہ جائے جسے تم راستے سے جیو میرے جوان اوہ جیو جوان ہو صدا سخیر ہو پیشے بیٹھے ہوئے جو سامین آج جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں جسے تم راستے سے ہٹانا جا رہے ہو حقیقی راستہ ہی وہی ہے اس نے کہا یار پھر بھی کوئی ترکیب تو بتاؤ نہ کہ رافضی اور شیعوں کے امام کو قتل بھی کر دوں میرا نام بھی نہ ہے ایک وزیر نے کہا بڑی اچھی ترکیب ہے افریقہ کے جنگلار سے چالیس شیعر مگوالو انہیں دس ایک دن بھوکا رکھو چڑیا گھر میں اس کے بعد شیعوں کے مولا کو بلاؤ اور بلاؤ کے ان سے کہو یہ میں شیعر خریدنا چاہتا ہوں آپ ذرہ دیکھ دیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں ہے تو جب شیعوں کے مولا آئیں تو دربان سے کہیں گے وہ زندان کا در کھول دے گا چالیس کے چالیس شیعر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے وہ درندے ہیں انہیں کیا بتا امام کون ہوتا نہ 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 میں جلدی میں ہائے دری میں جلدی میں کیا گیا میں جلدی میں کیا گیا میں سمجھا نہیں سکا وہ درندے ہیں وہ حیوان ہیں حیوان کو کیا بتا امام کون ہے درندے کو کیا بتا امام کون ہے یا پھر چیسے امام کا بتا نہ وہ حیوان ہے یا پھر بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہائے دری بڑی مہربانی میں ساری زندگی شکر گزار رہوں گا یہ لاہور والوں کی سماعتوں کا عسان ہے کہ میں ایسے مشکل موضوع پڑھ لیتا ہوں پتہ جی ہو درندے کو کیا بتا امام کون ہے حیوان کو کیا بتا امام کون ہے درندے کو کیا بتا امام کون ہے حیوان کو کیا بتا امام کون ہے شیر منگوائی گئے بھوکا رکھا گیا مولا کو ذہمت دی گئی مولا تشیف لائے مصور کہتا ہے مولا وہ کچھ شیر میں نے دور دراز کے جنگلاز سے موائے ہیں میں خریدنا چاہتا ہوں ذرا پتہ کرنا تھا کہ ان میں سے کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں آپ ذرا زہمت کریں میرے ساتھ چلیں وہ شیر دیکھ لیں وہ شیر دیکھ لیں اشواق سے لے کے اس آخری حلالی تک زامن ہمیں جو دل پہ ہاتھ رکھے اس کا دل بولے مو سے بولے دل نہ بولے نہ بولے بھرے دربار میں اس نے کہا مولا میں ذرا دیکھنا جاتا ہوں کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں وزیر مشیر فوجی سپاہی مہرر مورخ مندوبین کی موجودگی میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرہ کے کائنات کے معاملے کا منصور تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو ہاتھ کوئی نہیں جانو ہائے دری ملکے ملکے جیو یار صدا جیو یار کبھی کوئی دکھنا دیکھو تمہارے سننے کے کیا کہنے تمہارے سننے کے کیا کہنے آج تو یوں سن رہے ہوں میرا دل کرتا ہے میں تمہیں بھاگا کروں ایسا مزہ آ رہا ہے مجھے پڑھنے پر ملکے 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 موسیقی جی 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 مائنہ ہم حمد شکر تم لوگ بھی موسیقی تم لوگ بھی میرے بلکل جوان دوست سکول کالیج اویورسٹی لائف کے دوست جو سپیشلی اردو کی کتابیں گھر رکھ کے پڑھتے ہیں وہ دوست جو اردو زبان کی باریکیوں سے آشنا ہیں ان کے لئے لفظ کہہ رہا ہوں تم لوگ بھی نسل کا خیال نگتے ہو کہتے ہیں مولا کبھی کبھی جانور جو ہوں ہے میں پہلے آکھیا سی میں پہلے آکھیا سی فاہموں میں پہلے آکھیا سی بجڑے مجھے میں پہلے تو بجھو توڑی کھائی سی میں بان بھائی دور بانی بھائی کبھی 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 جانور جو ہوئے خریدنے جو ہیں لینے جو ہیں مولا وہ آپ دیکھ کے بتا دیتے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا میرے مولا نے فرماتے چل میرے ساتھ مولا کہاں فرماتے چڑیہ گھر برکت سبا کہتے ہیں شہربی میں کہاں چڑیہ گھر مولا کیوں میں وہ شیر نہیں دیکھنے مولا وہ تو آپ نے دیکھنے میں کیوں چلوں مولا وہ تو آپ نے دیکھنے میں کیوں چلوں فرمایا دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا کسے حق گئے ہو میرا دردیلی ہے جیسے مولا جنگل کے شہر ہیں پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں پتہ نہیں آپ تو چلو امام ہیں مہربانی آپ کا شکریہ اس توجہ کا بہت شکریہ اور یہ مالکہ آپ کی سماعت پہ ہی کرم ہے آپ تو چلو امام ہیں مجھے لارکانے سے نا شاہد بھائی نور شاہ جی نے یہی کہا تھا کہ یار تم تھکا بہت دیتے ہو ایک سیکنڈ ایسا نہیں جس میں دعات نہ دینی پڑے تمہاری ذاکری میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہاں مولا تو آنیا زندگیاں کر رہے ہیں تو اسی جی وہ ہاں تو مولا آپ تو چلو امام ہیں آپ کو کچھ بھی نہ کہے تو مجھے تو ایسے بھی ہماری آپس میں نہیں بنتی میں بھی تریندہ ہوں وہ بھی پتہ نہیں وہ کیا کریں تو فرمایا پھر بتانا تو تجھے ہی ہے تو نہیں چلتا تو پھر رہنے دیتے ہیں مولا یوں نہ کریں کہ میں چڑیا گھر کی چھات پہ چلا جاؤں مولا یوں نہ کر لیں میں چڑیا گھر کی چھات پہ چلا جاؤں تو آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں تو آپ جس کا کہیں گے میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں گا میں کہہ دوں گا ہاں ٹھیک ہے فرمایا چلو یوں کر لو وزیر مشیر فوجی سپاہی مہرر موریخ مندوبین کافلہ بہت بڑا لے کے یہ چڑیا گھر کی چھات پہ میرے مولا برکت و سباہ میں دربان نے دروازہ کھولا یالی 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 دربان نے دروازہ کھولا میں آج پڑھ کے جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں اکیس کو میں آ رہا ہوں اٹھائیس کو میں آ رہا ہوں پچیس انوری کو جس کا دل کرے کتاب مانگے کتاب نہ دوں میرا قدل معاف دل نہ مانے گھروں کی دیکھ بال کرنا میری بات ضائع نہ کر دینا ہاں 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 میں ایک قیمتی بات میں ایک قیمتی بات میں ایک بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں حسین کی عزت کی قسم ہے دروازہ کھولا زندان کا چالیس شیر باہر نکلے چالیس شیر باہر نکلے میرے مولا سامنے بیٹھے ہوئے تھے عزت اظہارہ کی قسم